اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سہر ویلفیر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایک سو چوہتروں مہانہ فری کیمپ لگا رہے ہیں ہمارے پاس الحمدلللہ بلڈ کینسر خلیسیمیا ہیموفیلیا فیکٹرز ڈیفیشنسیز کے اور ایکیوڈ مائلر لکیمیا کرونک مائلر لکیمیا ایکیوڈ لیمفو بلاسٹک لکیمیا اپلاسٹک ہنیمیا ہیموفیلیا بہت سارے ٹائپس کے جانا وہ کیسز آتے ہیں ہم الحمدللہ یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں چودہ ساڑے چودہ سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری سکسس سٹوریز ہیں آج ہم ایک تھلسیمیا کے پیشنٹ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا بیٹی کیسے یہ تھلسیمیا کے پیشنٹ ہوا اور اس کی فیملی میں کس طرح کتنے لوگ چھوٹ ہو گئے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے اور یہاں میں بتاتا جو لوگ کو تھلسیمیا کے پیشنٹ میں میکسیمم لائف دس سے بارہ سال اگر بہت زیادہ احتیاط ہو تو سولہ سال یہ بچہ اس وقت چھبیس سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے وہ ہم اس پہ جانا آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا بچہ ہے سلمان کہاں سے آئے وہ آپ بیٹا میں جنگ سے جنگ سے تو آپ کو کیا تقلیف ہے کیا بیماری ہے مجھے تھلسیمیم میجر تھلسیمیم میجر کب سے ہے آپ کو مجھے آٹھ سال کی عمر میں ہوا آٹھ سال کی عمر میں پہلے پتا نہیں چلا نہیں پتا چلا لیکن کوئی تقلیف بھی نہیں تھی نہیں تقلیف آٹھ سال کی عمر میں کیا ہوا آپ کو بخار اور خارش ہو بھی پورے جیسے ہیں تو پھر کہاں سے آپ کو پتا جلا کہ مجھے تھلسیمی ہے ادھر لاہور میں چلٹن میں چلڈن ہسپیٹل لاہور میں جی ٹھیک ہے تو آپ کے اور بھی کسی بہن بھائی کو ہوا مسئلہ جی ایک بھائی میرے سے جونسا چھوٹا ہے ٹھیک ہے بھو ٹھیک ہے اس سے جونسا چھوٹا تھا اس کو دس سال کے میٹرک کے بعد ہوا ٹھیک ہے پندرہ سال کی عمر میں ٹھیک ہے تیر تین چار سال گندہ رہا اس کو میٹرک کے جب تھا اس وقت ہوا اور تین چار سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی جی اچھا اس کو بھی تھلسیمیہ ڈکلیر ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ششٹر ٹھیک ہے دو اس کے بعد ایک بھائی تھا اس کو ہوا تھلسیمیہ اچھا اس کو کتنی عمر میں ہوا اس کو چار پانچ سال میں ہوا ٹھیک ہے آٹھ نو سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گیا دو بھائی آپ کے فوت ہو گئے اس بیماری سے جی اب جونسی صاحب سے چھوٹی سسٹر ہے اس کو جب شروع ہو گیا نا آپ کا پتہ لگ گیا ہم 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 تیری در لے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا مسئلہ ہے آپ کی سسٹر بھی مارک بس زیر علاج ہے قدیجہ نام ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بہتر ہے جی بہتر ہے آپ کی کیا صورتحال رہتی ہے میرے بھی الحمدللہ ٹھیک اچھا ایچ بی کتنی رہتی ہے آپ کی میری آٹھ آٹھ تک ایچ بھی رہتی ہے آپ کے باقی جو تکلیفیں تھیں جو آپ کا پیٹ بڑا ہوا تھا کار نہیں بڑھ رہا تھا آپ کام نہیں کر سکتے تھے آپ کو بخار ہوتا تھا حمدللہ اب بخار ہوتا ہے آپ کو نہیں پیٹ آپ کا نہیں ٹھیک ہے قد بڑھ گیا آپ کا قد بڑھ گیا تو کام کرتے ہو آپ جاتے ہو کیا کرتے ہو میری شوپ ہے گھر میں شوپ کس چیز کی کریانے کی کریانے کی تو آپ کتنا کمال لیتے ہو روزان دوزار پہنیش دوزار پتیس سو آپ کمال لیتے ہو آپ یعنی کہ اپنا خرچہ آپ گھر والوں کو بھی کچھ دے لیتے ہو جی اور صحت مند ہو جی بھار مہینے ہمارے پاس دوزار اٹھارہ سے آ رہے ہو جی اور آپ کی چھ سالوں میں ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنا خرچہ اپنے نورملی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہو اب یہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں فیلال فیلال کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کب سے بھلا دوزار اٹھارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھلسیمیا کا بچہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھلسیمیا ڈیڑھ دو ماہ میں تین ماہ میں بلکہ چھ ماہ میں ڈائیگنوز آ جاتا ہے لیکن بعض کو بون میرو سپریشن اس طرح سے بعد میں بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو تھلسیمیا ہو جاتا ہے دو بچے دو بھائی اس کے ڈیتھ ہو چکی ہے دوزار اٹھارہ سے یہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس تین طرح کی ڈیفرنٹ لیول ہیں ایک وہ جن کے بلڈ گیپ بہت اچھا ہو جاتا ہے مہینے بعد لگ رہا تھا تین تین مہینے چھے چھے مہینے بعد لگ رہا ہے دوسرے وہ ہیں جس طرح یہ بچے ہیں ان کو کسی قسم کا بلڈ کا اتنا زیادہ گیپ نہیں پڑتا لیکن لائف سیو ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے نہ کوئی ان کا فیرٹن لیول بڑھتا ہے نہ لیور انلارجمنٹ ہے نہ سپلین انلارجمنٹ ہے قد بھی بڑھ رہا ہے اور وہ نارملی سوسائٹی میں اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں الحمدللہ جو چھوٹی عمر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کی ہر ایک چیز نارمل ہوتی ہے اور ان کو تین ماہ چھے ماہ کبھی کبھی آٹھ ماہ بلکہ سال بعد اور کچھ بچے ایسے بھی مرکس ہیں جن کو ڈھائی تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک بلڑنی لگا یہ ہمارا آج تک کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ریزلٹ ہے امید ہے کہ ہم اگلے سیشن میں آپ کو اپنے ہیموفیلیا کے بہت سارے کیسز دکھائیں گے ہیموفیلیا کے کیسز میں ہمارا بہت اچھا کیوریٹ ہے ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجئے گا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور قبول کرے اسلام علیکم